اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سبھی دوست اچھے اور خیلیت سے ہوں گے دوست تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اکامے پر ہروپ ہے یا نہیں کیسے چیک کریں اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی دوست اپنے بھائی یا اپنے اکامے پر کہ آپ کی کمپنی آپ کے کپل نے اکامے پر ہروپ تو نہیں دیا ہوا ہے تو کس طریقے سے چیک کرنا ہے آپ اس کو اپنے موبائل سے بڑے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے والا ہوں اگر آپ کو یہاں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پھر ایک چینل کو سبسکرائب کریں اکامے پر ہروپ ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے موبائل کے اندر کروم براؤزر اس کو اپن کر لینا ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ میں ٹائپ کرنا ہے mol.gov.ikama تو یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں mol.gov.ikama اس کو بعد آپ کو یہاں پر سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کو جو سب سے پہلی ویب سیٹ دکھ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے آپ کو اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے تو یہاں اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے عربی میں ہے تو یہاں پر translate کا اوپسن ہے Arabic to English تو میں یہاں translate اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اب یہاں میرا عربی کی جنگہ انگلیس میں ہو گیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے border number جب آپ سعودی عرب میں انٹری کرتے ہیں آپ کے passport پر ائرپورٹ میں جو نمبر لکھا جاتا ہے اس نمبر کو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں residency number یہاں پر آپ اپنا اکامہ نمبر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر اپنا passport number ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا اکامہ نمبر ڈالتا ہوں اور آپ نیچے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک capture code آپ اس code کو جو ہے یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ code سمجھ میں نہیں آتا تو یہاں پر آپ اس تیر کے اوپر کلک کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر بھر لیتا ہوں تو یہاں پر میں ان میں سے آپ کو کوئی ایک ڈالنا ہے تو یہاں پر میں ایک آما نمبر ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے نیشنلٹی اس نیشنلٹی کے اوپر آپ کو جس کنٹری کا بھی اس کو یہاں پر چوز کر دینا ہے تو یہاں پر میں اس کو پہلے بھرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آما نمبر میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں سے اس کو کلک کر کے یہاں پر میں نے اس کو انڈین کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو یہ کوڈ ہے میں نے اس کو یہاں پر ڈال دیا ہے اب آپ کو یہاں پر نیچے جانا ہے یہاں پر آپ کو کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے سب سے نیچے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اس کا نام آئے گا اور یہاں پر ورکر کیس کے اندر اندہ جوب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جوب پر ہے اگر یہاں پر اس پر حرف ہوتا تو یہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے absent of the work جب کسی بندے پر حرف ہوتا ہے تو وہاں پر absent of the work آ جاتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کمپنی ہے small green یہاں پر یہ ہے green ہے یعنی سب کچھ صحیح ہے اس پر کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ بڑا آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے دوستو آپ بڑا آسانی سے چیک کر سکتے ہیں